ہیں وہ سورسز یہ بتاتے ہیں کہ جی آفغانستان اور جو انڈیا کا یہ جو ایک ڈیل ہے یہ ایگریمنٹ ہے اس کو ایران بروکر کرا رہا ہے اب ایران کے تعلقات تو اچھا دیکھیں مزے کی بات دیکھیں انڈیا جیسے ہی سارے کا سارا پاکستان کروس کرتا ہے تو انڈیا کے تعلقات سارے ویسٹ ایشیا میں بڑے زبردست ہیں ہمارے آیا ڈی جی آئی ایس آئی اور ہمارے جو دیفنس منسٹر صاحب ہیں وہ طالبان کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سارا ہماری کیوں مدد کریں یہ ٹی ٹی پی والے سارے آپ کے پاس بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ہمارا بھی تو استعمال کرتے رہے ہیں امریکنز کے سامنے تو ہم بھی ٹی ٹی پی کا استعمال کر لیتے ہیں کیا ہو جائے گا کیا فرق پڑے گا سو میں تو اس چیز کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جائے ہند سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو جب ایک وقت تھا تالیبان کو پاکستان نے کریئٹ کیا تھا اور جس طرح سے اب امریکہ سے ڈولر کمانے کے لیے پاکستان تالیبان کو تیار کر رہا تھا لیکن پھر انہی انتقوادیوں کو دوستو امریکہ سے پیسے لینے کے لیے پاکستانیوں نے ایک ایک کر کے پیچا اور اس کے بعد جب افغانستان سے امریکہ نکلا ہے تو تالیبان کے ہاتھوں میں ستہ آتے ہی جب وہی تالیبان پاکستان کے لیے گلے کی ہڈی بن چکا ہے اور پاکستان کے پورو پردان منطری امران خان نے تب کہا تھا کہ انہوں نے گلامی کی جنجیرے توڑ دی ہے اور اب تالیبان کے جنڈے آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح پاکستان کی گلی گلی میں بھی لگائے گئے تھے لیکن اس کے بعد اب جس طرح تالیبان کا رخ پاکستان کے لیے جس طرح کا بن رہا ہے اس سے پاکستان بلکل بوک لائے ہوا نظر آ رہا ہے اور اب تو دوستو دیرے دیرے پاکستانی میڈیا یہ بھی کہنے لگا ہے کہ بھارت کے کہنے پر ہی تالیبان سب کچھ کر رہا ہے لیکن ایران نے افغانستان اور انڈیا کے بیچ میں ایک اور ڈیل کرائی ہے جس سے افغان تالیبان کے جتنے بھی ڈیپلومیٹ ہے اور انڈیا کے ڈیپلومیٹ ہے وہ افغان تالیبان کے ڈیپلومیٹ کو ٹرین کریں گے تو اس سے پاکستانیوں کا بلکل گلہ سوک گیا ہے تو چلیے دوستو ہم دکھاتے ہیں آپ کو ایک بہتی بڑی اور مجدار ویڈیو جس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے گا پلیج آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کوئی امریکی سیکٹری آف سٹیٹ یا سیکٹری آف ڈیفنس یا وائس پریزیڈنٹ کا کوئی دورہ پاکستان کا پلان نہیں ہے یہ پاکستان کی ڈیپلومیٹ کی بہت بڑا فیلئر ہے اس کو نہ تو کوئی بات کر رہا ہے نہ اس پہ کسی کی کوئی ڈسکرشن ہے یہ ساتھ آپ کے بھر نیبر ہیں وہ تھے پانچ پانچ امریکی جا رہے ہیں اور سینئر لیول کے لیڈرشپ کیونکہ افغانستان کے سارے پروسس کے بعد جو ویڈرال ہوئی ہے تو ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ڈاؤن گریڈ کر دی ہیں ڈاؤن گریڈ کا مطلب یہ ہے کہ سیکرٹری آف سٹیٹ کے اہل بھی نہیں ہے پاکستان کے سیکرٹری آف سٹیٹ بھی پاکستان جائے یہ پوزیشن ہے پاکستان کی اور پاکستان کو تو زیادہ پیدا کوئی پروار نہیں اس معاملے میں نہیں آتا نہیں ہے ہماری تو ایک ہی سٹریٹیجی ہوتی ہے فالو دھا منی پیسہ کہاں سے آ رہا ہے سو جدھر سے وہ جو فالو کرے منی کو فالو کرے اگر پیسہ چین سے آ رہا ہے تو چین پیسہ یورپ اور امریکہ سے آ رہا ہے تو ادھر چل پڑھو تو ابھی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آئیے میں جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ لیفٹ نہیں کر آ رہی ہمیں تو ہم نے پھر کیا سوچا ہم نے کہا پھر چلیں امریکہ سے کہتے ہیں تو اب ہماری تو ویسی امریکہ سے بڑی جو ہیں وہ امیدیں ہیں اور ہم لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ ہم دنیا کے لیڈرز کے اوپر پریشر ہوتا تھا کہ ہم انڈیا جا رہے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں جا رہے ہیں پاکستان جا رہے ہیں تو انڈیا کیوں نہیں جا رہے ہیں تو یہ بڑا پریشر ڈالتے تھے آج وہ سارا پریشر ختم ہو گیا اس کے ڈاؤن فال کی وجہ کیا یہ کوئی ڈسکس نہیں کرے گا ہم یہاں پہ کیسے پہنچے یہ کوئی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اور ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے یہ بھی کوئی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہر بندہ اپنی لائن سیٹ کرنے کے لگا ہوا ہے بلاول بھٹو زہداری آپ نہیں لگا ہوا ہے عمران خان معافیاں مانگنے لگا ہوا ہے امریکہ سے اور عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں وہ اب یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ نہیں نہیں امریکہ جو تھا وہ ایسے نہیں تھا وہ ایسے نہیں تھا اور جو ڈانلڈ لو جس کا عمران خان ذکر کرتے ہیں ان سے سنائیں کہ عمران خان کے بندے جو ہیں وہ ملتے ہیں اور عمران خان جو ہے وہ پیغام ریسانی ہوتی ہے یہ بہت دیر میڈیا پہلے میڈیا میں یہ بات آئی تھی تو اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ اور ہر جو پولٹیکل لیڈر ہے پاکستان کا وہ امریکہ کے ساتھ اپنی پارٹی کے بیس کے اوپر لنک بنا رہے ہیں ایک بار ساتھی میں تھوڑا ایڈ کر لوں کہ جس افغانستان کے اوپر ہم نے اپنی زندگی لگا دی پچاس سال پاکستان نے پچاس سے زیادہ سال ہم نے افغانستان کو دے دی ہے مجھے جس چیز کی سب سے زیادہ ہے جو پاکستانی سٹیزن تکلیف ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں کی بات ہی نہیں کرتے ہم مو چھپا کے دم دبا کے بھاگ جانے کی بات کرتے ہیں ہم ناکامیوں کی بات نہیں کرتے اور ہم کھل کے لوگ پبلک کے سامنے یہ بات ہی نہیں کرتے مسئلہ ہے کیا اب افغانستان اور بھارت جو ہیں وہ ڈپلومیٹک سٹاف کو مل کے ٹرین کریں گے تو جناب یہ فورن آفیس آف افغانستان اور جو انڈیا ہے انہوں نے ایک اگریمائنڈ سائن کی ہے کہ وہ ایک دوسرے جو پروفیشنلز ہیں ان کو ٹرین کریں گے اب افغانستان نے کیا ٹرین کرنا ہے انڈیا کے اس کو مجھے بتائیں نا کہ طالبان کیا ٹرین کریں گے انڈیا کے ڈپلومیٹس کو لیکن جو کہتے ہیں ہم امباسیڈرز کی ٹریننگ ڈپلومیٹک سٹافرز کی ٹریننگ اور جو ٹیکٹیکل ٹریننگ ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی اس میں انڈیا نے زاری باتیں مدد کرنی ہیں جو بھی مدد کرنی ہیں اور سننے میں آیا کہ یہ جو یہ چیز سامنے آئی ہے اب اس میں ایک یہ بھی چیز بتا چلی ہے کہ ایران نے یہ جو ڈیل ہے یہ بروکر کرائی ہے ٹھیک ہے جی اب پاکستان کے تو ایران کے ساتھ تعلقات ہی اچھے نہیں ہیں ہم نے تو جب ایرانی پریزیڈنٹ جو پچھلے ایرانی پریزیڈنٹ پاکستان آئے تھے تو ان کو ہم نے بیزت کرنے کے لیے اس وقت کی ہماری جو ملٹری لیڈرشپ تھی انہوں نے اس کو بیزت کرنے کے لیے انہوں نے کلبوشن یادب نکال لیا اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ دیکھیں جی کلبوشن یادب پاکستان میں ہے یہ ایران سے آیا تھا اور یہ اور وہ بیسیکلی تو اس وقت کی پولیٹیکل لیڈر ملٹری لیڈرشپ نے بیسیکلی تو اس وقت کے وزیراعظم کے موں پہ میں سمجھتا ہوں کہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن زیادتی کی انہوں نے کہ آپ کے پرائیم نیسٹر ایک نیبرنگ کنٹری کے صدر کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور آپ اسی دن یا اسی اگلے دن آپ اس طرح کا ایک چیز شروع کر دیتے ہیں تو بیسیکلی تو وہ ایک ڈیلیبریٹ لی کیا گیا تھا پرائیم نیسٹر کو انڈرمائن کرنے کے لیے پرائیم نیسٹر کی ڈسپیکٹ کرنے کے لیے اور یہاں پہ زیاری بات ہے پاکستان میں وزیراعظم کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے اور یہ یہ وزیراعظم کی ویلیو اس لیے نہیں ہے کہ جو باقی ہلکیں ہیں اسٹابلشمنٹ وزیراعظم کی عزت نہیں کرتی وزیراعظم عزت کروانے ہی نہیں چاہتا وہ کروانے ہی نہیں چاہتے ان کو اس چیز کا ان کو مینرز ہی نہیں ہے کہ چیزیں کیسے چلانی ہے اب اب ایران جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ جو ڈپلومیٹکس ہیں وہ سورسز یہ بتاتے ہیں کہ جی افغانستان اور جو انڈیا کا یہ جو ایک ڈیل ہے یہ اگریمنٹ ہے اس کو ایران بروکر کرا رہا ہے اب ایران کے تعلقات تو اچھا دیکھیں مزید کی بات دیکھیں انڈیا جیسے ہی سارے کا سارا پاکستان کروس کرتا ہے تو انڈیا کے تعلقات سارے ویسٹ ایشیا میں بڑے زبردست ہیں آپ ترکمانستان ازبیکستان تاجکستان کرگستان ایران کے پاس چلے جائیں ادھر اومان ہے یو اے ہی ہے ٹھیک ہے ادھر اوپر ایون کے آپ اس کو سوائے ٹرکی کے باقی آپ اس سارے خطے میں سینٹرل ایشیا میں سب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور اوپر جاتے جائیں تو یورپ کے ساتھ ایک ایون کے لیبنان ازرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں انڈیا کے ایجیبٹ کے ساتھ ابھی آپ کو پتا ہے کہ ریپبلک ڈے پہ سی سی آپ کو بلایا تھا ایفریقہ میں اوریڈی انڈیا کی بڑے انویسٹمنٹ ہے سو ایک افغانستان ہی افغانستان تھا اسے بھی انڈیا نے بڑے اچھے تعلقات ڈیویلپ کر رہی ہیں اور ان کو پتا ہے کہ بس ٹھیک ہے افغانیوں کو پیسہ چاہیے ان کو پیسہ چاہیے ان کو پیسہ جس طرح پاکستان کو پیسہ چاہیے افغانیوں کو بھی پیسہ چاہیے پیسے لاؤ جو پیسے بنتے ہیں جو پیسے جو جو ان کا حق بنتا ہے یہ تو کچھ ممالک تو ایسے ہوتے ہیں بیسکلی وہ بتا لیتے ہیں وہ بڑے آرگنائزڈ جسے کہتے ہیں نا طریقے سے اور بڑے سیویلائزڈ طریقے سے وہ بتا لیتے ہیں بیسکلی اپنی جوگرافی کو اور اپنی پوزیشن کو آؤٹسورٹس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کو ہماری جوگرافی کی ضرورت ہے ہماری ضرورت ہے تو ہماری یہ خواہشات پوری کرو آئی ریٹرن میں انہوں نے کچھ بھی نہیں دینا ہوتا اب افغانستان نے انڈیا کو کیا دینا ہے سوائے اس کے اس کی ویلیو ہے انہوں نے سینٹل ایشیا پہنچنا ہے اب یہ ہی ایران ہے انڈیا ہے وہ ایران کے ساتھ تو تعلقات اچھی ہیں آگے آگے بھی انہوں نے تعلقات بہتر کرنے ہیں سو یہ جو چیز ہے کہ جب امریکہ افغانستان میں تھا تو انڈیا ویسے وہاں پہ انویسٹمنٹس کرتا تھا تو دو ارب ڈالر انہوں نے لگایا تھا اور اب جب چلا گیا ہے اب مزید کی بات ہے سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ جو انٹیرم گورنمنٹ ہے افغانستان کی اس میں کہ جو ڈپلماتک کے انسٹیٹیوٹ ہیں آپ کے یہ جو ملیٹری کے انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو ٹریننگ دیں آپ پاکستان کس طرح جو سرحام دالبان کو ٹریننگ دیں ہم تو چھپکی چھپکی ماضی میں دیتے رہے ہیں ان کو ٹریننگ سو یہ آپ امیجن کریں کہ کیا آپ لیننگ ہے پچاس سال کا افغانستان جس پہ ہم نے اپنا سارا کچھ قربان کر دی اپنی نسلیں قربان کر دی میں تو ان پاکستانی سٹریٹیجسٹ کو سلام کرتا ہوں ان پاکستانی ملیٹری کے جرنیلوں کو ان سیاست دانوں کو ان بیوروکریٹس کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کا ہر چیز افغانستان پہ قربان کر دی اور جنہوں نے یہ سوچا کہ ہاں ہمیں اس ملک میں کلیشن کوف کلچر لے کے آنا چاہیے اس افغانستان میں ڈرگ کلچر ہونا چاہیے افغانستان میں مولوی آنے چاہیے اور یہ کبھی نہ سوچا کہ یہ کبھی ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے یہ سارا کچھ سو ڈرگ کلچر بھی آیا تالیوان بھی آئے مولوی بھی آئے دہشتگرد بھی آئے جو جو افغانستان کے لیے پلان کیا اور وہ سارا سارا پاکستان آیا آئی سے تو ہم سے تو بہت زیادہ سمارٹ ایران ہے جس نے طالبان کو استعمال کیا اپنی مرضی سے اور جو برضی کیا اور آج افغانستان ان کے ہاتھ میں بھی ہے اور ہم جو ہے وہ کسی پارٹی کو ڈونڈ رہے ہیں کہ ہمارے افغانستان ادل کا ٹھیک کرو ہمارے آئے ڈی جی آئی سائی اور ہمارے جو دیفنس منسٹر صاحب ہیں وہ طالبان کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سارا ہماری کو مدد کریں یہ ٹی ٹی پی والے سارے آپ کے پاس بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ہمارا بھی تو استعمال کرتے رہے ہیں امریکن کے سامنے تو ہم بھی ٹی ٹی پی کا استعمال کر لیتے ہیں کیا ہو جائے گا کیا فرق پڑے گا سو میں تو اس چیز کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان یہ انٹونی بلنکن صاحب جو ہیں وہ ایتھوپیا تو جائیں گے وہ نائجر تو جائیں گے سو وہ ایتھوپیا اس لیے نہیں جا رہے گے تو دیکھ ہوگا دوستو اب پاکستان تالیبان سے کس طرح سے بلویلا رہا ہے اور ہمیشہ تالیبان پر بھی پاکستان الزام لگاتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو بھی تالیبان نے پناہ دی ہے ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھ ہوگا تین سو سے زیادہ پاکستانی سینکوں کو ٹی ٹی پی نے موت کے گاٹ اتار دیا تھا اور ٹی ٹی پی آئے دن پاکستانی آرمی کے لیے سردرد بن چکی ہے لیکن پاکستانی آرمی سواہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے کوئی بھی اور بھروک نہیں اپنا پا رہی ہے کیونکہ دوستو پاکستانی آرمی کے ابھی اتنی اوقات نہیں رہی ہے کہ ٹی ٹی پی اور تالیبان دونوں کے سامنے یہ لڑ سکے تو دوستو ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ایک سے ایک لیٹس ویڈیو لے کر آتے رہیں گے ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک جائے ہند بندے ماترم